موسیقی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ای بی سٹار نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ سمن راوت بات کریں گے یو پی کی خبروں کی لیکن اس سے پہلے نظر اس وقت کی سرکھیوں پر یو پی کیابنٹ بیٹھک میں چھے پرساو بلگی مہر پریابرن کے پرتی بے خد گمدھیر نظر آئے سرکار ورکشاروں پر ابھیان کے لیے نشولک پودھا دینے کا پرساو پاس مہوبا کے اجنہ تھانا شویتر کے رامپورا موڑ کے پاس ہوئی ویپاری کے ہتھیاں معاملے میں پولیس نے کیا خلاصہ معاملے میں دو آروپی گرفتار گونڈا میں نشولہ پردارت سنگھا کر نابالک سے گینگ ریپ درندوں نے ویڈیو بھی کیا وائرل پیٹھتا نے گرامپردھان کے بیٹے اس کے دوست پر لگایا دوشکرم کارو کانپور کے راشپور تھا نشویتر میں الگ الگ علاقوں میں ہوئی بائیک چوری کا پولیس نے کیا خلاصہ بائیک چوری کے دو معاملوں میں تین آروپی گرفتار ہاتھ روہ سائیوے پہ تیز رفتار کا کہہر تین وہانوں کے آپس میں ہوئی زوردار بھیڑن ایک کی موت ایک درجن سے دکھلو گھایا تو چنینے خبروں کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں منگلوار کو ہوئی یوپی کیابنیٹ کی بیٹھکی کیابنیٹ میں چھے پرستاو پر مہر لگی ہے کیابنیٹ میں اتر پردیش کی یوگی سرکار پریہ ورن کو لے کر سجد نظر آئے بیٹھک میں اتر پردیش کی یوگی سرکار پریہ ورن کے پردی بے حد گم بھی نظر آئے مکہ منتفی یوگی عددنات کی ادھکشتوں میں لوگ بھون میں ہوئی کیابنیٹ کی بیٹھک میں چھے پرستاو پر مہر لگی اس میں سال بائیس کروڑ پودھار اوپن کے ساتھ ہی ان کی رکشہ کی بھی ویوستہ کی گئی ہے اس ابھیان میں گرام پردھان کے علاوہ ایک ورکش ایک ابھیبھاوک کا بھی چین ہوگا پردیش میں ورہد پودھار اوپن کے کرم میں لوگوں کو نشلک پودھار پردھان کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی گورکپر میں ایک سو اکیاسی کروڑ روپے کی لاغت سے اشفاق اُللہ خان پرانی اُدھیان کے ستھاپنا ہوگی تو وہیوں تر پردیش میں سو بھاگی یوشنا کے تحت گریبوں تک مفت کاریکشن کی سویدھا تو پہنچائی گئی لیکن اب ایک بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے دراصل بجلی کے ریٹ پردیش میں بڑھ سکتے ہیں یوپی ماور کارپوریشن نے بجلی نیامک آیوک کو سال 2019-2020 میں بجلی کی قیمتوں میں بڑھاکتری کا پرستاو دیا ہے اس پرستاو میں بجلی کے داموں میں سروادھیک بڑھاکتری کا پرابدھان گریبوں کے لئے کیا جائے گا گریبوں کے لئے 53 فیصیدی تک بجلی کے داموں میں بردھی کا پرستاو دیا گیا ہے وہیں گھرے لو اتپادکوں کے لئے یہ بردھی 23 فیصیدی پرستاویت ہے تو کسانوں کے لئے 25 فیصیدی ہے اُدھر پاور کارپوریشن کے اس پرستاو کو اتر پردیش وراج بجلی اُبھوکتا پریشد نے انوچیت بتایا کارپوریشن کا کہنا ہے کہ بجلی کمپنیاں کسانوں اور گریبوں سے راجسف وصولنا چاہتی ہیں وہیں بہت جان سماج پارٹی کے موکیاں مائیواتی نے بھی بجلی پی سرکار پر حملہ بولا ہے مائیواتی نے ٹویٹ کر کے بجلی کے دروں میں بردھی کرنے کیا لوشنا کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کر کے سرکار 20 کروڑ جنتہ کو آگھات پہنچائیں گے اتنا ہی نہیں بی ایس بی چیف نے لکھا کہ پرستاو سو بھاگی یوجنا کو دربھاگی یوجنا میں بدل دے گا تو وہیں اتر پردیش کی مکہ ونسری یوگی ادتنات ایکشن موٹ پر نظر آ رہے ہیں ادھکاریوں کو فٹکار لگاتی ہوئے یوگی ادتنات نے صاف طور پر نردیشت کر دیا ہے کہ ادھکاری فلڈ پر جا کر وزٹ کرے ساتھی کہا کہ اگر ویبھاگ میں کوئی بھی فائل تین دن سے زیادہ رکی تو ادھکاری پر کارتوائی کی جائے گی پارٹی پستہ کے سکول بیک اور یونیفورم دیر سے مہیا کروانے والے ادھکاریوں کو فٹکار بھی لگائی ساتھی کستوربہ گانتی ہواسے ودیالے کو تدکال مادیامک ستر تک کرنے کے نردیش بھی دیے جن پانچ زلوں میں ڈائٹ نہیں ہیں وہاں انہیں کھولنے پر بھی مکہ منصوی نے سیدھانتی کے سہمتی دے دی ہیں آپ کو بتا دے کہ بیتی سو بار کو بیسک واب مادیامک سکشہ ویبھاگ کے ساتھ سمکشہ بیٹک میں مکہ منصوی نے سکشہ کی گونووتہ میں صدھار لانے کی بھی بات کہی تو ان دنوں جس طرح سے سرکھا سے سامنے آ رہے ہیں یا تیات نیاموں کو تاک پر رکھ کر لوگ اپنی جان زوکی میں ٹال رہے ہیں جسے دیکھتے ہوئے آپ کو بتا دے کہ سڑک سرکشہ سفتہ کی شروعات کر دی گئی ہے شہر کی یا تیات ویوستہ کو لے کا فیروزباز زلہ دکاری اور ایس ایس پی کے نیترتب میں یا تیات سفتہ کی شروعات ہو گئی ہے اس دوران زلہ دکاری اور ایس ایس پی نے بتایا کہ بینا ہیلمیچ کے بائیک چلانے پر جنمانہ وصولہ جائے گا ساتھی بینا ہیلمیچ کے پیٹرول بھی نہیں ملے گا یا تیات ویوستہ کو لے کر جلہ دکاری اور ایس ایس پی نے سخت قدم اٹھاتے میں یا تیات سفتہ کا شبھارم کیا یا تیات سفتہ کا دوران جلہ دکاری اور ایس ایس پی نے سخت نردیش جاری کی بینا ہیلمیچ کے بائیک سوار کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا اور کانونی کاروائی کر جنمانہ بھی وصولہ جائے گا روڈ سیلس ڈیولپ کرنے کی ایک توائیہ دتی اس کو شروع کی جائے اور بہت اچھا ہے کہ جنپت کے سبھی لوگ اس میں ہم لوگ کا سعیوگ کر رہے ہیں آپ لوگ کے ماتھیم سے بھی ہم انروت کریں گے کہ آپ اس کا پچار پچار کریں گے کہ لوگ کے اندر اپنی شرکشہ کو لے کے ایک چٹنا جاگریت ہو اور ہیلمیٹ اور سیپرٹ کا پریو شروع کریں 22 مال تک سبھی شرکشہ سبتہ مسکتہ رہا ہے اس میں ہمارے پریوارن ہاں کے ایارٹیو پروڑتن ہے اس پورے پوری نیجا رکھیں گے ہم لوگ شرکشہ کی درشتی سے سبھی لوگ ہیلمٹ پر استعمال کریں اس کے لیے سبھی پیٹرول پمپر جو بھی آدمی بینا ہیلمٹ کے آئے گا اس کو ہم پیٹرول پمپ نہیں دیں گے اس کا منشور کرائیں گے اور ساتھ ساتھ کوئی دکت بھی نہ ہو یادری جنوں کو تو اس میں ہیلمٹ کی اویستہ بھی ہاں پر رکھیں گے تاکہ اگر چالان سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو ہمارا پولیس پرشاشن اور ہمارا جو ایارٹیو پروڑتن دل ہے اس میں پورا اس پر پڑی نجر رکھے گا اس سبتہ میں اور بھی تاریگرام یہاں پر آئیوٹو کیے جائیں گے کیندل مارچ رہے گا اس سبتہ کے انت میں تاکہ جو ہمارے سڑک پرکڑنا میں لوگوں کی بھٹی ہوئی ہے ان کے پٹی ہم سردہانجلی افتر کر سکیں تو اسی کے ساتھ مہوبہ میں بھی یاتیاد سرکشہ کی شروعات ہوئی ہے آپ کو بتا دی کہ سبتہ 22 جون تک بنایا جائے گا جس کے تحت یاتیاد کے نیاموں کے بارے میں لوگوں کو صحیح جانکاری دی جائے گی 22 جون تک چلنے والے سبتہ میں پہلے دن روڈویس پریسر پر ایک گوشتری کا آئیوزن کیا گیا واہن چالکوں کو واہن چلاتے وقت سرکشہ نیاموں کے ساتھ سابدھانی اور سرکشد واہن چلانے کے طور طریقے بتایا گئے ڈی ایم سہتیو اور ایس پی سوامیناتھ نے کارگرم میں پہنچ کر سبھوں میں آئے سماج سیوی چالکوں کو سرکشد ڈرائیوینگ کے ساتھ ہائیوے پر سڑک کے کنارے کی اور بنے نشانوں کی جانکاری دیتے ہوئے اس کی مہتبتہ سے افغط بھی کرایا دیکھیں آج یہاں مدریس کے اس پرانڈر پہ سپراس جو اسے بائیچوں پر کے ساتھ پچھا سپرا جن پدھائیں سیوک سینس دائیں کہ سارے ہمارے جو ہے جو پہیاں وہاں آلے جتنے ہیں سارے دیکھتے ہیں ہی ہرمیٹ لگا کے چلیں ان کے ساتھ جو پیٹھا ہے موپل میں لگا کے چلیں اور جو چھاؤ پہیاں وہاں آلے ہوں سیٹ بلٹ کا پلو کریں کوئی ساہر خرض کر کے وہاں نہ چلائے وائنٹ کو بات کرتے ہیں وہاں نہ چلائے اور ٹریکیں ریموں کا پانک کریں یہ آج سے سڑک سرکچھا سبتہ بنایا جا رہا ہے جس میں آئے دن واہنوں سے ہونے والی درگھٹناوں پر روک لگانے کے لیے تتھا پبلک کو اس کے پرتی جاگروک بنانے کے لیے یہ سڑک سرکچھا سبتہ بنایا جا رہا ہے میں آپ کے چینلوں کے مادھیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی سرکچھا میں دو پہیاں وہاں چلا رہے ہیں تو دو سواری ہی چلیں موبائل سے بات کرتے ہوئے گاڑی نہ چلائیں سراب پی کے گاڑی نہ چلائیں ہیلمٹ جرور لگائیں اوبر سپیڈنگ نہ کریں اپنے چلتے ہوئے اپنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کا بھی دھیان رکھیں تو وہیں سلطانپور میں بھی سڑک سرکشا سبتہ شروع ہو گیا ہے سترہ جون سے اس سبتہ کی شروعات ہوئی ہے جس کے تحت لوگوں کو یادیاد نیاموں کے بارے میں جانکاری دی جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ پورے پردیش میں ہی جس طرح سے سڑک خاصے سامنے آئے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے سڑک سرکشا ابھیان کی شروعات کی گئی ہے جس میں یادیاد نیاموں کے بارے میں صحیح جانکاری لوگوں تک پہنچائی جاری ہے سلطانپور میں سنبھاگی بریوہن ویبھاگ کا سڑک سرکشا کارٹرام شروع ہوا پنڈیت رام نرے اشترپارٹی سباگھار میں نکر ناٹر کے ذریعے لوگوں کو یادیاد کی نیام بتائے گئے اے آٹی اوٹ پرشاہ آسن مالا باشپائی کی ادھکشتہ میں جاگرکتہ واہنوں کی ریلی کو ہری جھنٹی دکھائے گی آپ کو بتا دیں کہ ایک سپتہ تک چلنے والے سڑک سرکشا سپتہ کارٹرام میں لوگوں کو سڑک درگھٹناو سے بچاف کے ٹپس دیے جائیں گے اے آٹی او نے عام لوگوں سے سپتہ سجڑنے اور لاب لینے کے ساتھ ہی اسے سفل بنانے کا آوان کیا ہے آج سے یہاں پر سڑک سرکشا سپتہ کارٹرام کیا جانا پرارام کیا گیا ہے آج اوٹ گاٹن سمار ہو تھا جس کے وشہ میں ابھی سر نے آپ کو پورا بریفنگ کیا ہے اور اس کے تک میں ایک بات ہی بدانا چاہوں گی کہ جو گوڑن آور ہوتا ہے یادی کوئی سڑک درگھٹا میں پیڑت دیکھتی ہوتا ہے تو اس کے لئے گوڑن آور ہوتا ہے کہ اس کو جلد سے جلد چکتھی سہتہ پہنچائے جائے تو میں جنپدواسیوں سے یہ انروت کروں گی کہ وہ لوگ اگر کسی پیڑت ویکتی کو دیکھیں کسی گھائل ویکتی کو دیکھیں تو سب سے پہلے سارا کام چھوڑ کر کے اس کو اسپتال پہنچائیں اس وشہ میں لوگوں کی یہ اوڈھارنا ہے کہ ہمیں پولیس پریشان کرے گی ہمیں کوٹ کے چکر لگانے پڑے گے ہمیں بار بار گواہی دینے جانا پڑے گا اس لئے لوگ سہایتہ نہیں کرتے ہیں لیکن اب اس میں اس پرکار کے پرویزنس کو بہت ہی ڈھیلا کر دیا گیا ہے اب کسی اگر وہ ویکتی گواہی دینا چاہتا ہے تو ہی اس کو گواہی دینے کے لئے گلائے جائے گا یدی وہ آنا چاہتا ہے تو ہی وہ آئے گا ادر بیس اس کی پہچان اجاگر نہیں کی جائے گی یدی وہ نہیں چاہتا ہے اس پی سٹی دوارہ تین ہمارے پرچار وانوں کو جنڈی دکھائے گی جو پورے جنپد میں بھوم کر کے ہمارے پرچار وانوں کو جنڈی دینا چاہتا ہوں اور دوتھی اپراس پر ایک ہزار روپے کے رشید کٹے گی تو بہتر یہ ہے کہ پانچ سو روپے کے ایک ہلمٹ کھرید لیں جتنا چالان کو جرمانہ بھرنے پچھا ہے لوگ ایک ہلمٹ کھرید لیں میری گوزاری سے اور آپ لوگ کے مادنے پر ایک سندے سور جنتہ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ جوانہ الیکٹرانک ڈیوائیسز کا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور ہم پوٹو سویچ کے آپ کا آن لائن چالان کر دیں گے آپ کی موبائل میسے چلا جائے گی آپ کی گھر پہ ہماری رشید پہنچ جائے گی اور پولیس کے دوارا آپ کو پھر نوٹیس تعمیل آ ہوگی پھر کوٹ آپ کو آنا پھلے گی اس سے بہتر ہے کہ آپ ہلمٹ لگا کے چلے چلی اسٹی کے ساتھ یہاں وقت کو جلائے ایک چھوٹے سا بریک کا بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آخر کہاں کیا پولیس نے ویپاری کی ختیار کا خورا ساتھ جی ایسٹی ڈی فارم سے لے کر کیش لیس ایکونومی تک سٹاک مارکٹ کے اتار چڑھاپ سے لے کر ارث ویبستہ کی بدلتی چال تک بزنس سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر ملے گی آپ کو یہاں سٹاک ایکسچینج صرف ایڈی سٹار نیوز پر ملے گی آپ کو یہی اوپشن ہے آپ کو مدر ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ چاہ سکتے یہ کیسی دھاندلی ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہماری کون سنے گا ہم سنے گے آپ کی بات اور ہم بنیں گے آپ کی آواز ایڈی سٹار نیوز ہر وقت آپ کے ساتھ بہترین ہو اگر کھانا تو کیوں رہے کوئی بہانا وینجن جو پروسیں گے ہم اس کی بات میں رہے گا دم ریسٹرینٹ کا حساب ہوا پرانا ہم بتائیں گے کھانے کا نیادھکانا دیکھیں پودستان ہے ہندوستان صرف ای بی سٹار نیوز پر کاشی کی لہروں سے لے کر تاش کے دیدار تر ستا کی گلیاروں سے لے کر چنتا کی آواز تا یو پی کی ہر چھوٹی اور بڑی خبر وہ چاہے زہرائم کی دنیا کی ہو یاہو کھیل کے میدان کی یو پی کی ہر خبر سے کرائیں گے آپ کو روبرو یو پی سیونٹی فائف میں صرف اور صرف اے بی سٹار نیوز پر بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے بات کرتے ہیں مہوبہ کی جہاں بیتے دنوں ایک ویپاری کی پیٹ پیٹ کر ہاتھیا کر دی گئی تھی اب اس معاملے میں پولیس نے اس ہاتھیا کا خلاصہ کرتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ہاتھیا کارڈ میں شامل دو آروپیوں کو گرفتار کیا ماملہ مہوبہ کے شرینگر تھانا شیطر کے لہیڑی کا ہے یہاں کے ویپاری زاہیر احیروار کی گاؤں کے ہی یوپکوں نے پیچ پیچ کا ہتھیا کر دی پولیس نے کارڈ میں کرتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے دو آئے تھے گاؤں ہماری تو ہم نے پھون لگایا اس لڑکے کو سبا سنگھ کہلا تو ہی ایک جنے لہوڑی کے انہوں نے کہا تھا کہ ماننا ہے اس کو ہاتھ پونٹ اوڑنا ہے سبا سنگھ نے آپ کتنے لوگوں نے ہم دونوں لوگ تھے جیو میں دنڈے سے ہم نے گاڑی روکائی تھی سجد لڑکا ہے چھوٹا اس نے مہا دیئے تھے چھے ساڑ ڈنڈی یہ جیسا کہ آپ اوقت ہیں پندرہ چھے دو جار انیش کو سبیرے براتہ کال ایک جاہر احیروار تھے ان کی حتیہ ہو گئی تھے یہ اگیاد کیس تھا اس میں ان کی صوبہ ہی قریب سات بجے اپنے گھر سے نکلے تھے اور آئے تھے بغل کے گاؤں رامو پورا میں اور وہاں سے جب واپس جا رہے تھے تو راستے میں کسی اگیاد لوگوں نے ان کی حتیہ کر دی ان سے ڈنڈے کا پرہار کیا گیا تھا ان کے سر پر چھوٹا لگی تھے ہماری پولیس وہاں موقع پر پہنچے اس نے چھانبین کیا اور پورے دن لگ کر کے قریب 6-7 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے عویت کو گرفتار کیا جو اگیاد تھے ان کو پتا بھی لگایا اور ان کی گرفتاری بھی کی یوپی میں ماسوموں کے ساتھ دشکرم کے مامنے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ایک کے بعد ایک اس طرح کے مامنے لگتا سامنے آ رہے ہیں جو سرکشہ ویوستہ پہ سوال کھڑے کر رہے ہیں اسی گریب آپ کو بتا دے کہ گانڈا میں ایک نابالی کو نشیلہ پردارت سنگھا کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا یہاں دو درندوں نے ایک نابالی کو نشیلہ پردارت سنگھا کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا اور ساتھ ہی اس کا ویڈیو بھی بنا کر وارل کر دیا پیڑیتا نے گرام پردھان کی بیٹے اور اس کے دوست پر آروپ لگایا ہے پیڑیتا کی تحریف پر پولیس نے گینگ رہے پیدھاراؤں میں مقدمہ درج کر ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ہم لیٹرنگ گئے کالی اس پرے چھرک کے گلت کام کئے چوبیس تاریخ کے پھر چوبیس تاریخ کے دھمکی دھینکی کالی کو اس بتائی وہ تو ہم ہاتھاری بیٹیو جان سے ختم کئی دیا اب پھر ستتہ اس کے ویڈیو دیکھاوے لگے ہمارا اممہ گئے پوچھے تو ان کا ماری کتنے لوگوں نے آپ کے لئے ساتھ گلت کام کیا کالیسیو پوزن موریا بیبیت برما کالیسیو پوزن موریا بائیک چوری کی گھٹا کو انجام دیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ ان دونوں کی معاملوں میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اپر پولیس ادھکشک انوپ کمار نے پریس کانفرنس کر معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ راجپور تھانہ شویتر کے الگ الگ تھانوں میں ہوئی دو مہینے میں چار بائیک چوری کا تھانہ پولیس نے خلاصہ کیا بتا دے کہ پکڑے گئے تین آروپی راجپور کے ہی رہنے والے ہیں اور چیکنگ کا دورہ آنچوری کی بائیک سمیت انہیں گرفتار آ گیا گیا نوالنٹوک پولیس ادھکشک مہدے کا جب سے آگمان ہوا ہے اور اس سے پور بھی جو ہے اپرات اور اپراتیوں کے سنبھن میں لگاتار چکنگ کی جارہے ہیں انہیں کے نردیشن میں تھانہ راجپور دورہ اور سواتی دورہ انچہ کی جارہے ہیں پہلے سے بھی کچھ راجپور تھانہ تھانہ جو کچھ گوٹسائکل چوڑی کی تائم لگاتار چکنگ میں جو ہے یہاں بک تین موٹسائکل جو پکڑے گئے جن کے نام رویندر شیشوال اور نگیز جب اسے موٹسائکل چوڑی کے ایک برامر کی گئے اور اسے پرستان کی گئے تو انہوں نے اپنی نسان مہیب تین موٹسائکل اور پرامر کی گئے جن کو ترسطی برامر کیا گیا ان سبی کے خلاف یوگ بنجی آخر کہاں دیکھنے کو ملا مہیلا کا نشے مچھوڑ ہائی بولٹیج ڈراما جی ایسٹی ڈی فارم سے لے کر کیش لیس ایکونومی تک سٹاک مارکٹ کے اتار چڑھاپ سے لے کر ارث ویوستہ کی بدلتی چال تک بزنس سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی خبر ملے گی آپ کو یہاں سٹاک ایکسچینڈ صرف ایریز ڈارنیز پر میڈم آپ اتنی زیادہ فیس کیسے لے سکتی ہو یہ سرا سر گیر کانونی ہوا دیکھیں ہمارے پاس یہ ہی اوپشن ہے آپ کو مدور ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ چاہت سکتے یہ کیسی دھاندلی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم سنے گا ہم سنے گے آپ کی بات اور ہم بنے گے آپ کی آواز AB Star News ہر وقت آپ کے ساتھ بہترین ہو اگر کھانا تو کیوں رہے کوئی بہانا وینجن جو پروسیں گے ہم اس کی بات میں رہے گا دم ریسٹورن کا حساب ہوا پرانا ہم بتائیں گے کھانے کا نیان دیکھیں پودستان ہے ہندوستان صرف AB Star News پر کاشی کی لہروں سے لے کر تاش کے دیدار ستا کی گلیاروں سے لے کر چنت کی آواز تا UP کی ہر چھوٹی اور بڑی خبر وہ چاہے ذرایم کی دنیا کی ہو یا ہو کھیل کے میدان کی UP کی ہر خبر سے کرائیں گے آپ کو روبرو UP 75 میں صرف اور صرف AB Star News پر بریک کے بعد ایک بار فض سے آپ کا سواغت ہے بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا High Voltage drama کا جی ہاں یہ High Voltage drama دیکھنے کو ملا آگرہ میں جہاں نشے میں دھوٹ ایک مہیلہ نے کئی گھنٹوں تا کی High Voltage drama کیا کبھی سڑک پر لیٹ جانا تو کبھی یمونہ میں چھرانگ لگا کر خود کی جی مل لیلا سماب کرنے کی رٹ لگ نہ یہ High Voltage drama گھنٹوں تک چلتا رہا سوجنہ پر پہنچی پولیس نے مہیلہ کو سمجھا کر اسے مہیلہ پولیس کرمی کے ساتھ گھر پھچوا دیا وہ اس پورے ماملے کا وہ موجود لوگوں نے ویڈیو بنا کر اسے وارل بھی کر دیا بات اوریہ جنپد کے نیشنل ہائیوے کی جہاں عوید طریقے سے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے جس وجہ سے آئے دن یہاں نیشنل ہائیوے پر جام کی سمجھ آپ دیکھنے کو ملتی ہے اوریہ جنپد میں نیشنل ہائیوے پر قبضہ دھار کو نا ویب طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے جس کے چلتے اب ان دنوں اوریہ جنپد میں جہاں نیشنل ہائیوے اب صرف ایک سڑک ماتر سے دکھتی ہے وہ سنکین سڑکوں پر آئے دن خونی حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن زلہ پرشواسن کو اس کی نا تو کوئی پرواہ ہے اور نا ہی کسی کے جان کے پرواہ کیونکہ مام نے جان کر پرواہ ہم نے نیشنل ہائیو اوٹرٹی کی طرف سے جو انہوں نے روڑ کے اوپر جگی جوپڑیاں دھابے اور دکھانے بنا رکھی ہیں ستھائی تو ہم نے ان کو نوٹس دیا ہوا سمیہ سمیہ پر نوٹس دیتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو جلدی سے آتی کرمن کو ہٹا جائے آتی کرمن بات کریں گے ہاتھ روز کی جہاں آپ کو بتا دے کہ تیز رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا بتا جا رہا ہے کہ یہاں دین واہن آپس میں ٹکرا گئے اس بھیانک صدق خاصتے میں جہاں ایک موقع پر موت ہو گئی وہی درج لوگ گھائل بتا جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ تین بہانوں کے بھرند میں ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی تو وہیں ایک درج سردھک لوگ گم بھی روپ سے خائل ہیں سوچنا پر پہنجے پولیس سمرتہ کشوف کو پوست موچ مکر بھیج با دیا ہے تو وہی گھائلو کو علاج کے اسپطال بھیج دیا ہے روڈ موسیقی 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 مہاراج گنج میں بھی ایسا ہی حادثہ دیکھنے کو ملا جہاں وال پٹی سب بھرا ایک ٹرک نیانتر ہو کر پلٹ گیا اور اس حادثے میں دو لوگوں کی دردناک موت ہو گئی مہراج گنج میں والپوٹی لدہ ٹریلر پلٹ گیا اس میں دو کی دردناک موت ہو گئی تو وہیں ایک محلہ خائل ہو گئی آپ کو بتا دے کہ ٹرک آنیندر تھو کا پلٹ گیا جسے جے سی بھی کی مدد سے اٹھایا گیا وہی موقع پر بی جی پی ودھاک بھی گھٹنا سل کا جائزہ لینے پہنچے اور لوگوں سے بات شید کی بات کریں گے بات پت کی جہاں ایک پریبار کے گھرے لوں ویباد کو سلجھانے کے لئے پنچائد بیٹھی تھی کہ اچانک یہاں گولی باری شروع ہو گئی چاروں پنچوں کو گولی لگی ہے جس میں ایک سرپنچ کے موت ہو گئی گولی لگنے سے ایک سرپنچ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گولی لگنے سے گمپیر صوب سے خائل ہو گئے جنہیں موقع پر پہنچی پولیس نے گمپیر آوستہ میں اسپتال میں بھرتی کروایا اور پولیس نے مرتک سرپنچ کی شب کو پوسٹ موچم کے لئے پھیج دیا ہے اور تفتیش میں چھت گئی ہے دو گھٹوں میں آپس میں گولیاں چلی ہیں گولیاں چلنے کے بعد ابھی یہ بھگبت نام ہے ان کا ایک راجیب ہے ان کے ہاتھ میں گولی لگی ہے اور انٹر بھگبت کے پیٹ میں گولی لگی ہے اور ایک جو پیشنٹ آئے ہمارے پاس ان کا بھی براؤڈ ڈیڈ آئے ہوئے ہیں اور ایک ہمارے پاس صدیر جی آئے ہیں ان کے تھوڑا چن پر چھوٹ باقی فشتر دے دی ہے جس کے گوہ سپیٹر ریپر کر دیا گیا ہے یہ میرے پاپا تھے اور وہاں آپس میں ایک محکم سنگھ تو اس میں جھگڑا چل دا گاؤں میں میاں بی بی کا تو اس میں کمپرمائز کرانے کے لئے گئے ہوئے تھے اور گاؤں کے بہت کم سے کم پندرہ بیس آدمی تھے انہوں نے کچھ کہا سنی ہوگی انہوں نے پسٹل نکالا دو پسٹل لے کے آئے تھے اور ڈیریکٹ فائرنگ کا شٹارٹ کر دی تین بندوں کو ہمارے ہاں گول لگی ہے جس میں میرے پاپا ایک سپار ہو گئے اور ایک بندے کے یہاں لگی ہے ایک بندے کے ہاتھ میں لگی ہے اندر ہیں ان کا اپنے پتنی سے بیواج چل رہا تھا کافی دنوں سے اس میں سمبھوتا سمجھوتے کیلئے دونوں پکس کے لوگ اکٹھا تھے اچانک اس میں کسی نے گولے چلا دی اس میں سے چار لوگوں کو گولے لگی ہے ایک آدمی کی سمبھوتا کرٹیکل کنڈیشن ہے ان کا علاج چل رہا ہے باقی جو تین لوگ ہیں وہ آؤٹ آف ڈینجر ہیں چھوٹی چھوٹی چھوٹ کہیں لگی ہے ہم لوگ اس میں موقع پر گئے ہیں پوری چھانبین کی ہے اس میں ایسے جو گولی چلانے والا پکچھ اس کے تین لوگ ہمارے ہی راشت میں ہیں پوچھتاس کی جا رہی ہے اور جو بھی ایویڈنس میں لگا اس کی حساب سے اگریم کروائی کریں بات مہوبہ کی کریں گے جہاں ایک پک اپ انیانتھرت ہو کر کھائی میں جاگری اس حادثے میں بیس مزدور گمپی روپ سے کھائی ہو گئے مہوبہ میں چرکھانی کوتوالی شویدر کے جھانسی مرزاپور ہائیوے تین سو انچالیس پر مزدوروں سے بھری پک اپ کار انیانتھرت ہو کر کھائی میں جاگری سڑک کنارے پک اپ کار کے کھائی میں گرنے سے بیس مزدور گمپی روپ سے کھائی ہو گئے اس دردناک سڑک حاصل میں ایک مہلہ مزدور کی علاج کے دوران موت ہو گئے جبکہ تین ماسوم بچے سہید بارہ مزدوروں کے حالت نازک ہونے پر ڈاکٹروں نے علاج فیرے جھانسی میڈیکل کالیج رہا فرک رہ دیا جاگ ہٹنا ہو گئی کہ راجہ کھیڑا سے بھڑا گئے آ رہے تھے سو گلی میں درائی والے ہیں اور گاڑی پلٹا دی گاڑی پلٹا دی اور اس میں موت بھی ہو گئی ایک جنے کی اور چوٹ ہیں بھی سترہ آدمی کے سوپا کے پاس میں ایک پک اپ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس میں لگ بھگ پندرہ لوگ گھائل ہوئے تھے جن کو ایک سو آٹھ ایمبولیس کے دورہ یہاں لائے گیا تھا جنوی آٹھ کی حالت بہت گمبیر تھی جن کو ڈسٹکوٹر مہابہ سے میڈیکل کالیج جہاں سی ریفر کر دیا گیا تھا تو یہ تو بات ہوئی تیز رفتار کے کہہ کی اب بات کرتے ہیں معمولی سے کہہ سنی پر چلی گوئیوں کے جیہاں سہرنپور میں ایک دکاندار اور ایک یوبک کے بیچ معمولی سی کہہ سنی ہوئی کہہ سنی اتنی بڑھ گئی کہ یوبک نے پہلے دکاندار کو گولی مار لی اور اس کے بعد خود کو بھی گولی مار لی معاملہ سہرنپور کا ہے جہاں رڑکی روڈ پر ستھے تو دکاندار کو ایک صرفیلے یوبک نے گولی مار دی وہیں دکاندار کو گولی مارنے کے کچھ دیر بعد یاروپی یوبک نے خود کو بھی گولی مار کر لہلوحان کر لیا اور آنان فانان میں سی او اور ایس پی دیہات موقع پہ پہنچے اور لوگوں سے کھٹنا کے جان کارے گی معاملے میں ایس پی دیہات کا کہنا ہے کہ معمولی کہہ سنی کے جلدے سیرفرے نے ایک قدم اٹھایا تھانا فتہ پر چھتر میں چھوٹبال پر کسپے میں ایک بیکتی اپنا دکان کھول کر بیٹھا اور ایک یوبک آیا دکان سے فروٹی لے کر اس میں کچھ ملایا اور پینے کے بعد اسے گولی مار دیا تدپسچات اس جوک نے اپنی کوڑی گولی مار لیا اس سمندھ میں بھیوک پنجکرت کرا دیا گیا جانچ کی جا رہی ہے چونیسی کے ساتھ خبروں میں فلحال اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایوی سٹارڈیوز موسیقی